لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ لَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَبَّكُمْ اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے الحج والعرفہ حج کے بقیہ تمام مناسق رہ جائیں صرف عرفہ میں شمعیلیت ہو جائے قیام عرفہ میں تو حج ہو گیا باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی اس کا کفارہ ہے اس کے جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے لیکن عرفہ سے اگر آدمی رہ گیا عرفات کے قیام سے تو پھر حج نہیں ہوا اب یہاں سے جب لوٹتے ہو تو فَذْكُرُ اللَّهَ إِنَّ الْمَشْعِ الْحَرَامِ یہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں آٹھ کی شام کو مکہ سے نکلتے ہیں آٹھ زلحج کو اور رات منا میں گزارتے ہیں پھر نو کا دن ہے اصل یوم عرفہ نو زلحج صبح کو نکلتے ہیں قافلے چلتے ہیں اور کہی دوپہر تک اور دوپہر سے بھی ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ زہر سے پہلے پہنچ جائے جائے لیکن زہر اور اصل دونوں ملا کر پڑھ لی جائیں عرفات میں داخل ہونے سے پہلے پسجد ہے عرفات کے میدان سے ملہق وہ عرفے کے اندر شامل نہیں ہے وہ اس کی حدود سے باہر ہے تو اس کا افضل یہی ہے کہ زہر اور اصل ملا کر وہاں پڑھی جائیں اور اس کے بعد سے غروبِ آفتاب تک قیام ہے وہ عرفات کا قیام ہے اس میں کوئی نماز نہیں یعنی جو روایتی جو عبادت ہے اس کے سب دروازے بند اب تو اگر دعا کی آپ کے اندر ایک روح پیدا ہو چکی ہے اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں اور آپ کو حلاوتِ مناجات حاصل ہو گئی ہے تو دعا مانگتے نہیں یہ بس یہی ہے دعا قیامِ عرفات جو ہے کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرو یا پھر یہ کہ اگر اس میں کبھی ہو جائے کسی وجہ سے تو آدمی تلاوت کرے لیکن یہ کہ عام نماز نہیں یہ مستلفہ کا قیام ہے نوکی شام کو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد وہاں سے نوانگی ہے لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اب جاؤ اور مغرب اور اشاہ دونوں جمع کرو اس میں مشہر حرام یعنی مستلفہ میں وَذْقُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور یاد کرو اسے ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس نے ہدایت دی ہے اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کی رسول نے تمہیں سکھایا ہے ذکر کے جو طور طریقے ہیں اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں وہ اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے وَإِن كُنْتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِينَ اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے تمہیں معلوم نہیں تھا حج کی شکل باقی رہ گئی تھی اس کی روح ختم ہو گئی تھی اس کے مناسق میں بھی تم نے رد و بدل کر دیا تھا وہ آگے آ رہا ہے ثُمَّ عَفِيظُ مِنْحَيظُ عَفَادَ النَّاسِ پھر پلٹوں وہیں سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو مناہی میں مقیم رہیں گے باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹیں یہ سارے مناسق ہمارے لئے نہیں ہیں ہم تو مکہ والے ہیں اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے بناہی میں قیام رہے گا یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات انجات کر لی ہے ثُمَّ عَفِيظُ مِنْحَيثُ عَفَادَ النَّاسِ جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں یعنی میدان عرفہ سے وہی سے لوٹتے ہیں وَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ اللَّهُ سے استغفار کرتے رہو اِنَّ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے فَإِذَا قَضَعِتُمْ مَنَاسِقَكُمْ اور جب تم اپنے یہ مناسق ادا کر لو پورے کر لو فَاسْقُرُ اللَّهُ کا ذِكْرِكُمْ آبَاعَكُمْ تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آبع و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو جس شندومت کے ساتھ وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر منا میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آباؤ اجداد کے قصیدیں بیان کیے جا رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جو دہاتی لوگ ہوتے ہیں راجپوت لوگ ہوتے ہیں ان کے بیراسی ہوتے ہیں اسی طرح وہاں شعراء ہوتے تھے خبائل کے وہ ان قبیلوں کی مدہ بیان کرتے تھے ان کے بڑے بذرگوں کی اسلاف کی عظمت بیان کرتے تھے اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا فرمائے جس شندومت کے ساتھ تم اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے رہے اب اسی شندومت کے ساتھ بلکہ او اشندہ ذکرہ بلکہ اس سے بھی زیادہ شندومت کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کرو فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے اُشْرِبُو فِي قُلُوبِ حِبُ الدُّنْيَا ان کے دلوں میں جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کا تقدس بلا دیا گیا تھا اور محبت اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے تو وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لئے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچالے آگ کے عذاب سے اب دنیا کا خیر جو ہے سب سے بڑا وہ ایمان ہے ہدایت ہے دنیا کا کوئی خیر خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو تو سب سے پہلے انسان ایمان طلب کرے پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں کشادگی دے دے رزق میں بھی کشائش دے دے تو ٹھیک ہے کوئی بری بات نہیں اچھی بات ہے لیکن یہ کہ اصل شہر کیا ہے ایمان اور استقامت اولائک لہم نصیبم وما قصبو یہاں یہ نص بہت اہم ہے ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا محض یہ دعا کرنے سے یہ دعا جو ہے یہ کافی نہیں ہو جائے گی اول تو یہ نوٹ کر لیجئے یہی وہ دعا ہے جو یہ رکنِ یمانی سے لے کر جو بھی ہر چکر ہوتا ہے اس کا تواف کا تو رکنِ یمانی سے لے کر حجرِ اسود تک کا جو دورہ ہے اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وقنا عذاب النار اولائک لہم نصیبم مما قصبو ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اچھا اس میں سے جو انہوں نے کمایا اس میں سے کیوں وہ تو سارا ملنا چاہیے لیکن بندے کو ڈڑتا رہنا چاہیے کہ ممکن ہے اس میں سے کسی مسئلے میں میری نیت میں کوئی فساد آ گیا ہو ممکن ہے اس میں سے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو کوئی تاہی رہ گئی ہو اس لیے یہ نہ سمجھ لے کہ جو بھی کچھ کیا ہے اس کا عجل لازمہ ملے گا ممہ کا سبو جو انہوں نے کمایا ہے اس میں خلوص ہے اس میں بے ریائی ہے اس میں تمام جو بھی اس کے آداب اور شرائط ہیں ملہوز رکھے گئے ہیں تو ان کو ان کا حصہ ملے گا واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی بہت جلدی حساب کر لے گا اب تو ہمارے سامنے نقشے موجود ہیں کمپیوٹر سے کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں دیر نہیں لگے گی ملہوز رکھے گیا